ہیلو دوستو ہیلپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس چینل کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبی کا فرش سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولائی انٹیک کے بارے میں دوستو جو اوشٹریلیا کا دوسرا سب سے میجر انٹیک ہے دوستو فیب انٹیک کے بعد جولائی انٹیک ہے یعنی آپ بھی اوشٹریلیا پلان کر رہے دوستو جولائی انٹیک کے لیے تو دوستو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم سبھی ٹوپک پر بات کریں گے جو جولائی انٹیک کے لیے آپ کو جاننے جروری ہے دوستو یعنی آپ کا باب تک اوفر لیٹر اپلائی کر شکتے ہیں یعنی آپ نے اوفر لیٹر اپلائی کر دیا تو آپ کو کتنا ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے جولائی انٹیک کے لیے ویڈیو چنسیز کیسے رہنے والے ہیں ویڈیو پروسیسنگ ٹائم کیا رہے گا دوستو اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ دوستو کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے جولائی انٹیک کے بارے میں اور بھی بہت سارا کچھ ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو ویڈیو سل کرنے سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوستو میں کوئی مائیگریشن ایجنٹ نہیں ہوں میں آپ کی طرح ہی ایک انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوں اس چینل کے جرے دوستو میرا موٹیو رہتا ہے کہ جو بھی اسٹریلیا سے ریلیٹڈ اپڈیٹ نیو جے انفرمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ایجی لینگویج میں سیئر کر سکو دوستو تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے اور دوستو ساتھ میں میں نے ٹیلیگرام گروپ بھی بنا رکھا دوستو جس میں آپ جیسے ہی بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں وہاں آپ ایک دوسری سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنی بہت ساری پروبلم سول کر سکتے دوستو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپچن میں دے دوں گا اور یادی آپ مجھ سے پرشنلی میسیج کرنا چاہتے ہیں کونٹیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو دوستو میں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بنا رکھا اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈریکٹ میرے پاس میسیج کر سکتے دوستو تو دوستو اب اور زیادہ دیری نیے کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو بھی فیب انٹیک ہے اور جولائی انٹیک ہے یہ دونوں ہی میجر انٹیک ہے دوستو اور اسٹریلیا کا پھر بھی ان دونوں میں کمپیریجن دیکھیں تو جو فیب انٹیک ہے دوستو اس میں زیادہ سٹوڈنٹس آتے ہیں اور جولائی انٹیک میں تھوڑے سے کم آتے ہیں دوستو فیب کے کمپیریجن میں ویسے جو جولائی انٹیک ہے اور فیب انٹیک ہے دونوں ہی میجر انٹیک مانے جاتے ہیں دوستو اسٹریلیا کے یہ سبھی یونیورسٹیج اور جو سبھی کورسج ہے دوستو وہ سبھی اوپن ہوتے ہیں جولائی اور فیب انٹیک میں آپ کے پاس بہت زیادہ اپسن ہوتے ہیں آپ کسی بھی یونیورسٹیج میں اور کسی بھی کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کی چوئسیج چلتی ہیں دوستو جولائی اور فیب انٹیک میں اور دوستو اگر ہم اور انٹیک کی بات کرے تو ویسے اسٹریلیا میں سیپٹیمبر نومبر اور مارچ یا کسی کسی یونیورسٹیج میں میں انٹیک بھی ایولیبل ہے دوستو لیکن یہاں پر کورس اپسن آپ کے پاس کم ہوتے ہیں اور کسی کسی کولیج یا ایک دو یونیورسٹی میں یہ ایولیبل ہے دوستو انٹیک اور اگر فیب اور جولائی کی بات کریں تو میں بتا چکا ہوں کہ دوستو یہ سبھی یونیورسٹیج میں اور سبھی کورس کے لیے ایولیبل ہے یہاں پر آپ کے پاس ملٹیپل چوئیس ہوتی ہے دوستو تو کہیں بھی آپ apply کر سکتے ہیں کسی بھی course میں تو دوستو جولائی آپ کیلئے best option ہے اگر آپ اسٹریلیا جانے کی سوچ رہے ہیں تو دوستو اب اگلے topic پر چلتے ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جولائی intake کے لیے کون کون apply کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے اور کب تک apply کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اپنے 12 ہے جو 2022 میں کی ہے یا آپ نے graduation ہے اپنے 2 year پہلے کی ہے تو دوستو آپ tidily apply کر سکتے ہیں جولائی intake میں اور خاص کر میں 12th والے سٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستو جنہوں نے اپنی جو 12th ہے 2022 میں کی ہے تو دوستو یہ جو جو لائن ٹیک ہے آپ کی لئے لاشٹ چانچ ہے دوستو یہ دی آپ کو آسٹریلیا جانا ہے کیونکہ دوستو اس کے بعد آپ کا گیپ ہو جائے گا اور میں ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ دوستو جو آسٹریلیا کی انورسٹیج ہے یہ دی آپ کا بینڈ سکور کم ہے تو اس کو تو اسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کے پوجیٹ یدی آپ کا گیپ ہے تو وہ گیپ کو بلکل بھی accept نہیں کرتی اور دوستو جو سٹوڈنٹس 2021 پاس آؤٹ ہے تو ان کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستو اگر آپ جلائن ٹیک میں اپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں دوستو آپ کی فائل بھی کسی ایجنٹ کے بعد پاس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا جلائن ٹیک 2023 میں اپلائی کر دوں گا اور آپ 2021 پاس آؤٹ ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس انٹیک کے لیے اپنا ٹائم اور جو پیسہ ہے وہ اسی کو برباد کریں گے دوستو یہ آپ کے لیے بلکل بھی possible نہیں ہو پائے گا میں یہاں پر آپ کو ڈی موٹیویٹر نہیں کر رہا ہوں دوستو جو اسٹریلیا کی ریالٹی ہے اسٹریلیا کی انویسٹیج ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں دوستو آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں برباد ہو سکتا ہے اور دوستو یہ دی آپ کے پاس جسٹیفائی کرنے کو ہے کہ آپ نے 2021 کے بعد کیا کیا ہے دوستو اگر آپ اپنا گیپ جسٹیفائی کر سکتے تو آپ ایجلی سے بھی جولائی انٹیک 2023 کے لیے اپلائی کر سکتے اور دوستو اگر ہم بات کریں کہ جولائی انٹیک کے لیے یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائن کیا ہے دوستو اوفرلیٹر اپلائی کرنے کی یعنی دوستو آپ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں لاشٹ ڈیٹ کونسی ہے اپلائی کرنے کی تو دوستو جو سبھی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی ہے دوستو اس کی مارچ ہے دوستو مارچ سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں مارچ کے بعد آپ کا جو اوفر لیٹر ہے وہ اسیپٹ نہیں کرے گی دوستو یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز ہے اور دوستو اس کا میں آپ کے پاس ایک سکرین شوٹ بھی ڈال دوں گا دوستو جس میں یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن دیکھی لکھی ہوئی ہے دوستو میں انسٹاگرام پر شیئر کر دوں گا یا پھر یوٹیوب پر بھی شیئر کر دوں گا اور دوستو اب ہم بات کر لیتے کہ جن بھی سٹوڈنٹس نے جولائی انٹیک کے لیے اپلائی کر رکھا اور وہ اپنے اوفر لیٹر کی ویٹ کر رہے ہیں یا اب بھی کچھ ایک دنوں میں اپلائی کرنے والے ہیں تو ان کو اپنے اوفر لیٹر ملنا کب سے سٹارٹ ہو جائیں گی تو دوستو جو شرائل یہ کی دوستو اور بہت سارے دوستو جن سٹوڈنٹس کے ریفیوج ہوئے ہیں ان کو اپنی فیسری فنڈر ڈالی ہوئی ہے دوستو وہاں پر جو یونیورسٹی کا سٹاپ ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا سٹاپ الگ ہوتا دوستو وہ وہاں پر ورک کر رہا ہے تو دوستو اس لیے ابھی جو اوفر لیٹر دوستو اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو دوستو آپ پیسنس رکھیں آپ کو جو اوفر لیٹر ہے وہ فل چانچ ہے کہ دوستو مارچ کے فرسٹ ویگ سے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو اور دوستو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو اوفر لیٹر ہو وہ ڈیلے ہو یعنی لیٹ ہو دوستو تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی دوستو اپنا اوفر لیٹر اپلائی کرنے سے پہلے وہ ضرور دیکھیں دوستو جو آپ کی ہنڈرڈ پرشنٹ ہیلپ کرے گی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو دوستو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اچھے ویڈا چانچیز کے لیے کہاں پر اپلائی کرنا چاہیے اور اس جولائی انٹیک کے لیے ویڈا پروسسنگ ٹائم کیا رہنے والا ہے تو دوستو اگر آپ نے آسٹریلیہ اپلائی کرنا ہے جولائی انٹیک کیلئے تو میں چاہوں ہوں کہ آپ یونгорسٹیز میں آپلائی کریں دوستو کیونکہ اوسٹریلیا کی یون investigación میں بہت ہی اچھا وجہ چانچیز رہتا دوستو اگر آپ کا ڈیٹی کلیر ہو جاتا آپ کی سیوئی آ جاتے ہیں تو دوستو 95% آپ کے ویجا چانسیز ہو جاتے دوستو کہ آپ کا 95% ویجا آئے گا دوستو 5% کچھ ایک ڈوکومنٹ میں کمی یا آپ کا لکھ بھی ہو سکتا دوستو اور اگر ہم بات کریں دوستو آپ کو کسی بھی کارنسی یونیورسٹیز نہیں ملے رہے دوستو تو اگر آپ کولیج میں بھی اپلائی کر سکتے دوستو کولیج میں بھی آپ ہائیر ایجوکیشن سیکٹر میں اپلائی کریں یعنی دوستو بیچلر ڈگری میں یا پھر مسٹر ڈگری میں وہاں پر بھی آپ ڈپلومہ پروگرام کو اوئیڈ کریں دوستو کیونکہ ویٹ سیکٹر یعنی ڈپلومہ پروگرام کے لیے جو ویجا چانسیزہ دوستو وہ کمپیرابلی ہائیر ایجوکیشن سیکٹر سے لو ہی ہوتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کریں ویجا پروسیسنگ ٹائم کی تو دوستو فیب انٹیک ہے دوستو اس میں ویجا پروسیسنگ ٹائم آسٹریلیا ہائی کمیسن کی طرف سے بہت ہی فاشٹ تھا دوستو بہت سارے سٹوڈنٹس کے جو ریجلٹ ہے دوستو وہ دو سے تین دن میں بھی آئی ہے کسی کے اوٹو گرانٹ بھی ہوئے دوستو یعنی فائل لگائی ایمیسی میں اور دو سے تین منٹ کے بعد اس کا ویجا آ گیا اور کسی کسی سٹوڈنٹس کے ون منت میں بھی آئی ہے تو دوستو اگر ہم ایوریج پروسیسنگ ٹائم کی بات دیکھیں جو فیب انٹیک کے لیے تھا تو دوستو وہ ون منت تھا اور دوستو اس کے کارن جو آسٹریلیا ہائی کمیسن ہے دوستو اس کے پاس پینڈنگ فائلے بلکل نہیں ہے بیک لوگ نہیں ہے دوستو جو جولائی انٹیک ہے دوستو اس کے لیے بھی فولی چانچ ہے کہ جو ویجا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ فاشٹ ہی رہنے والا کیونکہ دوستو جو بیک لوگ ہے دوستو وہ مین روڑا ہوتا ہے جو کسی کے جو پروسیسنگ ٹائم میں رکاوٹ ڈالتا ہے دوستو اس کو بہت ہی زیادہ سلو بنا دیتا ہے تو دوستو اب اس کے لیے کے پاس بلکل بھی بیک لوگ نہیں ہے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا دوستو تو جو ویجا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ بھی فاشٹ رہنے والا دوستو فولی چانچ ہے کہ وہ فاشٹ ہی رہے گا دوستو جولائی انٹیک کے لیے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا یادی آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اب بھی آپ کوئی کوششن ہے جو لائی انٹیک کے لیے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے لکھ سکتے دوستو میں آپ کا جلد سے جلد جواب دوں گا اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ دوستو آپ کا ہر ایک سبسکرائب ہمارے لیے موٹیویشن شابط ہوتا ہے